پریانکا گاندھی نے سی ایم یوگی کو خط لکھا ہے اس وقت کی بڑی خبر سے ہم بولٹن کے شروعات کر رہے ہیں بڑھتے بجلی بل کو لے کر ہی خط لکھا گیا ہے پریانکا نے خط میں تین مانگے کی ہیں کسانوں کو آدھے دام پر ملے بجلی بجلی میٹر گھوٹالے کا ست سام میں آئے بونکروں دستکاروں چھوٹے لگو دیوگوں کو بل میں ریایت دی جائے یہ تین مانگے رکھتے ہوئے پریانکا گاندھی نے سی ایم یوگی کو ایک پتر لکھا ہے اور سرکار سے مانتی ہے کہ کسانوں کو آدھے دام پر بجلی ملنے چاہیے اس کے ارابعہ بجلی میٹر گھوٹالے کا ست سامنے آنا چاہیے اور جو چھوٹے لگو دیوگوں ہیں ان کو بل میں ریایت دی جانی چاہیے دراصل بجلی کے بڑھتے ریٹ سے ہاہاکار مچا ہے بجلی میٹروں کے لیے پریوکشالہ بنا یوپی تدکال جنتہ کو بجلی بل میں راحت ملے سی ایم کو خط میں پریانکا گاندھی نے کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پچھلے آٹھ سال میں گرامین گھرے لو پو بھوکتاؤں کی دروں میں 500 فیصد شہری گھرے لو بجلی کے دروں میں 84 فیصد کسانوں کو ملنے والی بجلی کے دروں میں 126 فیصد کی بڑھوتری ہوئی پورے پردیش میں بجلی کے بڑے ریٹ سے ہاہاکار مچا ہے یوپی تو بجلی میٹروں کے لیے پریوکشالہ بن گیا ہے بجلی کے میٹر کئی گناہ تیز چلتے پائے گئے ہیں جن گھروں میں تالے لگے ہیں بجلی کی کوئی خاپت نہیں ہے ان میں 7-8000 روپے تک کبھیلا رہا ہے پردیش کے کئی زلوں میں تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بینا بجلی کے میٹر لگے ہی بلا گئے جنتہ مہنگائی کیمار سے ترست ہے چھوٹے کاروباریوں کا ویاپار چوپٹ ہو گیا ہے کسانوں کی فصلوں کی خرید نہیں ہو پا رہی باڑ، اولا اور پراکرتک آپدہ کی ستھی میں ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی فصل بیمای یوجنا بڑی کمپنیوں کی کمائی کا سادھن بن کر رہے گئی ایسی ستھی میں بجلی کے لگاتار بڑھ رہے دام میٹروں کی انیمت تتاؤں کی مار اپو بھوکتاب نہیں سہ سکتے اس مہاماری میں ہونا تو یہ چاہیے کہ بجلی میٹروں تو ہم نے آپ کو دکھایا وستار سے اپنی باتیں پریانکا گاندھی نے رکھی اور تین مکھیں مانگیں انہوں نے اٹھائی ہیں ایک تو بجلی میٹر گھوٹالے کی جانچ ہو کسانوں کو جس در سے بجلی مل رہی ہے فوراں اس کا ریٹ ہاف کیا جائے چھوٹے اور لگو دیوگوں کے جو بل ہیں ان میں ریایت دی جائے تو کیا مانگیں ہیں بجلی کے بڑھتے ریٹ سے ہاہاکار بجلی میٹروں کے لیے پریوکشالہ بن گیا یوپی تتکال جنتہ کو بجلی میں رہت ملے یہ وہ بڑی باتیں ہیں جو پریانکا گاندھی کے لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں کسانوں کو آدھے دام پر بجلی ملنی چاہیے بجلی میٹر گھوٹالے کا سخت سامنے آنا چاہیے کسانوں کو آدھے دام پر بجلی دی جائے چھوٹے لگو دیوگو کو بل میں ریایت دی جائے یہ تین مکھے مانگے ہیں جو پتر کے مادیم سے پریانکا گاندھی نے یوپی سرکار کے سامنے رکھی ہیں یہاں تک کہہ ہے کہ بجلی میٹروں کے لیے یوپی جو ہے پریوکشالہ بن گیا ایک لیبوریٹری بن گئی ہے جن کے گھروں میں میٹر نہیں بھی لگے ہیں وہاں بھی بل پہنچ رہے ہیں تو ایسے میں یہ کیا گھوٹالہ ہے اس کا سخت سامنے آئے بجلی کے بڑھتے ریٹ سے ہاہاکار مچا ہوا ہے جنتہ کو فوراں بجلی بل میں راہت دی جائے ہمارے سمانتہ آنوبھاو شکلہ ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں آنوبھاو ایک اور مدہ ہاتھ لگائے کانگریس کو اور وہ ہے بجلی بلوں سے جڑا ہوا بجلی میٹروں سے جڑا ہوا لیکن جو کسانوں کی اور لگو دیوگوں کی باتیں کہہ رہی ہیں پریانکا گاندھی وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں جینیون نظر آتی ہیں کیونکہ یہ تب کا بہت زیادہ پرابہت ہو رہا ہے دیکھیں کانگریس کی راستی مہا سچیو اور اترپدیش کی پراباری پریانکا گاندھی وارڈرہ لگا تار بجلی کے مدے پر سرکار کو گھیرتی رہتی ہیں جب پی اف کا گھوٹالہ ہوا تو بھی سب سے پہلے پریانکا گاندھی نے ہی ٹویٹ کر کے سرکار پر سوال کھڑے کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جانچ کرائی جائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وارانسی میں جب بھنکر ہڑتال پر تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے بڑی کی بڑی دروں کی وجہ سے تب بھی پریانکا گاندھی وارڈرہ نے ان کی سمرتن میں ایک پتر لکھا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا بڑی کے دام اتنے نہیں بڑھنے چاہیے اور آٹھ جو بیان جاری کیا ہے اس میں بھی صاف طور پر یہ کہا ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں میں اتر پردیش میں اگر ہم گرامیڑ چھیتروں کی بات کریں جو بڑی کسانوں کو ملتی ہے اس میں تقریباً پانچ سو فیزدی کا اضافہ ہو گیا ہے شہری جو بھوکتا ہے ان کے جو بڑی کے نام تھے اس میں چوراسی فیزدی کا اضافہ ہے اور کسانوں کو ایک سو چھپیس فیزدی زیادہ اب دینا پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ جو بڑی کے میٹر ہے میٹر اتنا جمپ کر جاتا ہے کہ ایک ہی بار میں یونٹ اتنی زیادہ آ جاتی کہ ہزاروں میں بل پہنچ جاتا ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی افسروں نے اس ریپورٹ کو چھپا کے رکھا تھا کہ اس طرح کے جو میٹر لگایا جا رہا ہے وہ گل بڑ ہیں اور سالے تین سال کی سرکار میں دو الگ الگ طرح کے میٹر پورے پردیش میں بدلے جا چکے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ کس طرح کی گل بڑی ہے اور اسی کو آئیت رنکا گاندھی وادرا نے اپنے پتر میں اپنے بیان میں ساف لکھا ہے کہ یہ ایک پریوک سالہ اترپردیش بنتا جا رہا ہے یعنی کوئی بھی پریوک کرنا ہو تو اترپردیش میں کر لیجئے پہلے آپ چک نہیں کر رہے ہو میٹروں کو آپ سیدھے لگا دے رہا ہو بھوکتا کو یعنی اگر ہم کہیں تو کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کو لے کر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور تین مہتپونڈ مانگے رکھی ہیں ایک تو مہتپونڈ مانگ یہ ہے کہ کسانوں کو جو بڑلی جس در پہ دی جا رہی ہے اسے آدھا کیا جائے دوسرا جس طریقے سے یہ بڑلی میٹروں میں گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں اس کی جانچ کرائی جائے اور جو دوشی لوگ ہیں ان پر کاروائی کی جائے تیسرا جو بھنکر ہیں جو دستکار ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے لگو ادھیمی ہیں ان کو بھی بڑلی درو میں اور ان کو بڑلی بل جمع کرنے میں ریایت دی جائے تو یہ تین پرمک مانگے اور خاص صورت ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑلی ویبھاگ کو لے کر پریانکہ گاندی وارڈرہ لگاتار ایکٹیو رہتی ہے کبھی ٹویٹ کے جاری ہے کبھی اپنے بیانوں کے جاری ہے بلکل ارزبار تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی چٹھی لگ دی ہے یوپی سرکار کے نام اور اس میں تین مکھے مانگے اٹھائی ہیں بجلی, میٹر, گھوٹالا جسے وہ کہہ رہی ہیں اس کی جانچونی چاہیے کسانوں کو رہت ملنی چاہیے اور لگو, دیوگ, کٹی, رو دیوگ, بنکار ان کو بلو میں رہت دی جانی چاہیے شکریہ آنو بھاگ اہم بات چیت کے لئے